بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے تو آج سنڈے ہے اور آج مجھے ایک جو ہے پروسسنگ ٹائم سے ریلیٹڈ انفرمیشن ایک ہمارے سبسکرائبر نے شیئر کیا ہمارے ساتھ اور انہوں نے ارز کیا ہے کہ یہ لازمی دوسرے لوگوں تک مہن چاہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ میری ٹائم لائن کیا تھی اور کب جا کر جو ہے وہ مجھے ویزا ملا ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایم لوگ سب خویسٹ ہے کہنے چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا سوشل میڈیو کے جتنے لنکس ہے ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے لازمی ویزر کیجئے گا کافی زیادہ انفرمیشن ملے گی کرنٹلی ویزا انکوائری ویزا سٹیٹس اور پروسسنگ ٹائم سے ریلیٹڈ کافی زیادہ کوسنگ آنسرنگ ہمارے کمنٹ بوکس پر آتی ہیں تو اسی سے ریلیٹڈوں نے کہا کہ میں بات بات پر کمنٹ کر کے لوگوں کو نہیں بتا سکتی تو لہذا آپ سے گزارش کی جاتے ہیں کہ آپ میرا جو میں نے آپ کو ڈیٹا بیج نہیں ہو جو میسیج بیج نہیں آپ ایک ویڈیو بنا دیں تاکہ بہت زیادہ لوگ جو بار بار کمنٹ بڑھتے ہیں ان سے بہتر ہے کہ وہ ایک دفعہ جب ویڈیو دیکھ لیں گے تو انہیں سانی پیدا دیں گی تو ان کا جو نیولا ہوسٹا ہے وہ اپریل دو ہزار بائیس میں سوئی شکوا تھا اور انہیں جو اپوائنٹ منٹ آلموست ون یر کے بعد جانے کے چار فیروری دو ہزار تئیس کو ملی تھی سورہ فیروری کو ان کو ڈاکومنٹ جو ہے وہ لیگلائز روکر واپس مل گئے تھے اور فارچنیٹلی جو سیکنڈ پوائنٹ منٹ ہے ان کو اکیس فیروری دو ہزار تئیس کی مل گئے تھی ان کی ویزا سمیشن ہوتی ہے اور پانچ دن کے بعد ان کو ماشاء اللہ دوسری جو ہے وہ اپریل میں ملتی ہے اس کے بعد پاندرہ جون کو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار مہینے کے بعد جا کر ان کو انکوئیری کی قاعر آتی ہے باریس جون کو انکوئیری والے آتے ہیں انکوئیریز ویرا کر کے رپورٹ سمیشن کروا دیتے ہیں اور پانچ جلائی کو وہ گھر میں بھی آ کر انکوئیری کرتے ہیں اس کے بعد تقریباً جولائی یعنی بیس جولائی کو ان کو ویزا کولیکشن کی کال آ جاتی ہے تو یہاں پر دیکھنے والے چیز ہے جو آپ نوٹ کرتے ہیں سیکنڈ اپورٹمنٹ ان کو پانچ دن کے اندر ملی ہے اس کے بعد سیکنڈ اپورٹمنٹ کی جب فائل نے سمیشن کروا دی ہے تو اپرل میں ای تینک انہوں نے ایکیس فیوری کو سمیشن کروایا ہے اور پندرہ جون کو انکوائری کی کال آئی پندرہ جون کے بعد ساتھ آٹھ دن کے بعد جو انکوائری ہوتی ہے جو کونسل سے ہوتی ہے پانچ جولائی کو ان کے گھر آ کر سوشل انکوائریز کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے سیناریو انہوں نے بتایا ہوا ہے پانچ جولائی کو جب ان کے لاسٹ انکوائری ہوتی ہے اس کے بعد بیس جولائی کو بھی دن پندرہ دن کے بعد ان کا ویزا مل جاتا ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے انکوائری نے انفرمیشن پروائی کی ہے جتنے بھی لوگ ہیں ابھی ان کے ذہن میں بڑے سے قویسٹنز آتے تھے انکوائری کتنے عرصے کے بعد آتی ہے انکوائری کہاں کہاں ہوتی ہے ان میں دونوں سوالوں کے جواب میں دیکھیں انکوائری گھر میں بھی آ کر وہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یونیر کونسل میں بھی کرتے ہیں اور آفٹر انکوائری تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں پندرہ دن کے بعد ان کو ویزا وغیرہ مل جاتا ہے تو یہ چیز سے آپ کو بڑی زیادہ فیدہ مند ہو سکتی ہے تو گھر میں ویڈیو بنانے کا یہی آج جوتا ہے کہ ساتھ بچی جو ہے وہ جان نہیں چھوڑ رہا بڑی مشکل سے ٹائم میرا تھا لیکن پھر بھی یہ میرے ساتھ آتی ہے تو ہوپولی یہ ویڈیو آن کے لئے میرے آن کے لئے آن کے لئے اللہ حافظ